اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھانے لگی ہوں چوکلٹ کےک اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے بہت سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ ہم بغیر اوون کی کیسے بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ پتیلے میں کیسے بنا سکتے ہیں یہ پتیرہ ہے ہمارے گھر میں اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے پہری ہلکی آگ پہ بھی رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم آج آپ کو بیکنگ کیسے پیکنگ کر کے پتائیں کہ کیسے ہم چولے کے اندر بھی کیک بنا سکتے ہیں صرف کیک نہیں ہم بہت سے چیزیں بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو آئندہ آنے والے جو ریسپی سے انشاءاللہ سکھاؤں گی ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے میں یہ کرنے لگی ہوں کہ تھوڑا سا میں نمک ڈالوں گی ویسے تو آپ چاہیں تو پوری جو بوٹم ہوتی ہے اس کی پتیلے کی دائیں اس میں آپ نمک ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ میرے پاس اس وقت میں صرف دو سے تین چھمچہ آ رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ فکس کیا ہے اس لیے مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا ادرمائی اگر آپ کو کوئی نیا پتیلہ تو آپ اس میں پورا بوٹم کو جنرے نمک سے بھر دیتے ہیں کیونکہ میں تو اس کے اندر کرتی ہی بیکنگ اس لیے پہشو نہیں ہے اور میں اس کے بات اس کے اوپر یہ سٹینڈ رکھ دوں گی ٹھیک ہے میں یہ سٹینڈ رکھ رہی ہوں آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں کوئی سا سٹینڈ رکھ سکتے ہیں جسے تھوڑا سا اوپر ہو جائے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے گھروں میں use ہوتی ہے ڈش کے نیچے رکھنے کے لیے وائر وائر کا سٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جسے پتیلیوں کے نیچے رکھنے کے لیے گھر ڈش کے نیچے رکھنے کے لیے گرم جو ڈش ہوتے ان کے لیے ٹھیک ہے کوئی بھی اس جسے ایون آپ ڈھکنا بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اتنا ڈشو نہیں ہے لیکن وہ اس size سے چھوٹا ہونا چاہیے اب جب میں رکھوں گی نا تو میں کےک مول اس کے اوپر رکھوں گی اب میں اس کو ڈھک کے رکھنے لگیوں تقریبا ڈس سے پندہ منٹ تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں بیکنگ کر لوں گی یہ اس کا size ہے اس کو بڑھا ہی ہمیں لینا چاہیے اتنا بڑھا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا اس میں جو کیک مولڈ ہے وہ آسانی سے آت سکے اب ہم آتے کےک کے اوپر پہلے میں آپ کو چیزیں بتا دے جو جو ہمیں چاہیے یہ میدہ میں نے آرہیڈی نکال لیا ہے چھان کے ڈیڑھ کپ ٹھیک ہے ڈیڑھ کپ میدہ ہمیں چاہیے ہوگا ونیرہ اسنس چاہیے ہوگا کوکو پاوڈر ہمیں چاہیے ہوگا جسے ہمارے کیک میں چاہکٹر کا فریور آئے گا کوکو پاوڈر میں بھی میں نے آرہی نکال لیا ہے یہ ہے آدھا کپ یہ کسی بھی آپ کو بردنواری شاپ سے مل جائیں گے یہ ٹو ففٹی ایمل ہے اور یہ ایک کپ کے برابر بنتا ہے لیکن میں مطلب میں کپ کا سائز بتا ہوں لیکن اس میں ہم نے کوکو آدھا کپ لینا ہے ڈیڑھ کپ میں نے اسی کپ کے مطابق ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے اور میں نے آدھا کپ کوکو پاوڈر رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں پسی بھی چینی چاہیے ہوگی ایک کپ میں نے بلینڈر میں آلریڈ کر کے رکھی ہوگی ٹھیک ہے اس میں سے میں ایک کپ لوں گی اس کے بعد ہمیں ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر چاہیے ہوگا آپ کسی بھی کمپنی کا بیکنگ پاوڈر کو اچھا سا لے سکتی ہیں اور ٹو ایکس ہم اس کے لئے چاہیے ہوگی اچھا ایک اور چیز ایک بغیرہ جب بھی آپ کھانے میں یوز کرنے لگے تو سب سے پہلے ہمارے گھر محصول ہے کہ ہم اس کو پانی میں پہلے دیکھ لیتے چیک کر کے کہ انڈا صحیح ہے کیونکہ جو انڈا صحیح نہیں ہوتا وہ اوپر تہہ میں نہیں رہتا وہ اوپر آ چاہتا ہے اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کھانے کے قابل ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا ایٹ انچز کا بینڈنڈ مولد ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر دوسرے مولد آپ یوز کر سکتے ہیں یہ میڈیم سے کم والا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایٹ انچز کا یہ ہمیں ہمارا بیکنگ باؤل ہے اس میں ہمیں بیٹ کرتے ہیں آپ کو ایسا بھی بڑا باؤل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ کام کرنے لگی ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے ایگز کو بیٹ کرنا ہے میں اس کے لیے بیٹر یوز کر رہی ہوں ایلیکٹرک بیٹر آپ زیادہ پریفر یہ ہی کہ آپ اسی سے کریں ادھروایس جو ایک بیٹر ہوتا ہے جو ہینڈی بیٹر آپ اس سے بھی کر سکتی ہیں بات اس سے ٹائم بہت لگتا ہے آپ کی ایک دفعہ کی انویسمنٹ ہے ہزار دو ہزار کی یا میکسیمم تین ہزار کی ایسا دو ہزار تک اندر آپ کو بہت اچھا مل جائے گا ایک دفعہ کی انویسمنٹ ہے تین چار پانچ ساتھ آپ کے گزر جائیں گے تو آپ وہ پریز کر لیں اس سے بہت ہے کہ کےک کا ٹیکسٹر ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے بیٹ ہو جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم دو انڈے لیں گے اس کو بیٹ کریں گے جی ایسے ہے کہ میں نے اب اس وقت آگ تھوڑا سی تیز کر دیا اور پہلے میں نے کہا دس سے پندہ تھا ہمیں بیس منٹ کے اندر یہ ہو جائے گا ہمیں تقریبا بیس منٹ لگ جائے گا کم سے کم پندہ منٹ کرنا چاہی سب سے پہلے ہم نے اس میں ایکس بیٹ کرنا ہے میں نے اس میں الگ سے باؤن میں ڈالے ہیں کیونکہ کئی دفع ہوتے کہ چھلکا بھی آ جاتا پھر وہ کےک میں اچھا نہیں لگتا سب سے پہلے میں نے اس کے اندر یہ ڈال ہے اور اچھی اب میں سب سے پہلے اس کو بیٹ کروں گی اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک کپ دکھایا تھا یہ 250 ml یہ تقریبا اس کا اتنا ہی سائز بن جائے گا یہ جو نارمل سٹینڈڈ سائز ہے ہمارے گھروں میں ٹی آپ یہ ٹی کپ یوز کریں پہلے میں نے بجائے کہ آپ یہ یوز کریں پروفیشنلی ویسے یہی کرتے ہیں سب سے اپنے اس کو بیٹ کرنے لگوں ایکس کو موسیقى شğıром موسیقا 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 اب ہم نے اس کے اندرے میں ایک کپ ڈالوں گی چینی یہ اول ریڈی میں نے پیس لی بھی چینی اپنے بلینڈر میں پیس لیں تو اس کا یہ شیپ آئے گی کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ گرنولز جیسے مطلب جیسی جو شگر ہم نارمل جوز کرتے ہیں وہ نہیں ڈالی اس کو ہمیشہ پیس کے کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہوں گے زیادہ نہیں بیٹ کرنا آپ نے ایک منٹ سے بھی کام ٹھیک ہے اب اس میں چینی اور ایکس کو بیٹ کیا ہے تھوڑا سا اور ہم اس کو فومی کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا بیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ شکل ہو جائے گی اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ونیلا ڈالا ہے 1 ٹی سپون ہم ونیلا ڈالیں گے اس کے اندر اسے یہ تک تو جو کیک کی ہوتی ہے خوشپو بہت اچھی ہو جاتی ہے اور زائی کا بھی تھوڑا سچھو تھا لیکن بسکل یہ خوشپو کے لئے ہوتا ہے اس کے اندر ونیلا ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ونیلا ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہمیں گے ڈالیں گے کوئی سب بھی آپ آئل یوز کر سکتے ہیں بعض لوگیں ایک بٹر سے بھی بناتے ہیں لیکن اس وقت میں آپ کو کوکنگ آئل سے بنا رہے ہیں کیونکہ یہ ہر گھر میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے ہم نے اس میں آئل ڈال ہے آئل ڈال کے بھی تھوڑا سا بیٹ کر لیا اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے میدہ اور کوکو پاورٹر میں نے کوکو پاورٹر اور میدہ مکس کر لیا ہے آپ میدہ ڈال کے ساتھ کوکو اپر سے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں ایک پنچ جو ہوں سال ڈالوں گی اس سے جو ٹیسٹ جو ہوتا ہے ایک پنچ ایک پنچ ایک پنچ ایک پنچ اور اس میں اس کو سلولی سلولی اس میں ڈالوں گی اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر بیکنگ پاورٹر اب اس میں یہ سٹینڈرڈ اس کے اندر ڈالیں بیکنگ پاورٹر اور میں اس کو مکس کر رہا ہوں یہ میں آپ لوگ کی ایزی کرنے کے لئے کریں اگر آپ یہ سائے چیزیں اس کے اندر بھی ڈال کر سکتے ہیں میں اس کو اچھ سے مکس کرنے کے لئے اس طرح کرتے ہیں اگر آپ پہلے اس میں میدہ ڈالیں پھر اس میں کوکو پاورٹر ڈالیں اور میدہ جب بھی ڈالیں اس میں بیکنگ پاورٹر اور پینچ آف صورت آپ نے مست ڈالیں اب یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈال کے بیٹ کرتے ہیں اچھا اب میں یہ آپ کو بتا میں باقی سارا فائنل اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سے اب یہ فائنل دیتے جتنا رہ گیا آپ نے اس کو انٹی کلوک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے یہ آپ اس کے سائٹس کو فول کرنے میں آپ کو ایزی رہ گا کسی کے پاس نہیں ہے تو کچھا مجھ سے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں جو کہ آپ کی بیکنگ کو بہت آسان کر دیتے ہیں آپ ایک دفعہ ان میں انویسٹ کر لیں کوئی اسے ایکسپینسیب بھی نہیں ہوں گے یا ہنڈرڈ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا یا وان ففٹی سے زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ آپ کی بیکنگ اس سے بہت ایسی ہو جاتا ہے ابھی ہے کہ ہم اس کو اچھے سے فول کر رہی ہوں تاکہ اس کی بیکنگ صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم ویٹ کر رہی ہوتے ہیں تو کچھ پاس اوپر کی طرف رہ جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی اس میں ہم دودھ بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا ٹیکچٹر ہے تقریباً ایک کپ ہے ابھی میں ہاف کپ ڈال دوں گے اور میں دیکھوں گے کہ اس کا ٹیکچٹر کیسا بانتا ہے اگر مجھے اور ضرورت ہوئی تو میں باقی ڈال دوں گے یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تھوڑا سا زیادہ میں نے اس کو بیٹھ کیا اگر آپ کو لگے کہ جو پروپر کیک کی شکل بنانے کے لیے اس میں آپ کو دودھ بھی ایڈ کرنا پڑے گا اور میں بیٹ کر رہے لگے اس سے یہ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کا ٹیکچٹر ہو جائے گا چوکر کےکہ یہ سوارا بھی بند گیا اب یہ ہے کہ میں اپنے سب سے پہلے اپنے اس مول کو گریس کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں اور میں آپ کو بتاتے ہوگی کہ اس کو گریس کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتے ہوگی کہ اس کو گریس کرنا ہے گریس کرنے کے لیے ہمیں بریش آئی ہے یہ والا بریش اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں آپ اس کو سمپل اپنے ہاتھ سے ہاتھ کی اپنے آپ کی ٹپس ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ لگا کے یہ ایسے اس پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایشو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوچ چیزیں کچھ ہوتی ہیں بگنگیں آپ کی جو نا سوارا سا پروفیشنل لوگ آپ کو دیتے ہیں آپ کی بگنگ کو اور تھوارا سا زیادہ ایزی کر دیتے ہیں آپ کی چیزتوں کو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنے سمپل ہینس یوز کر لیں اور پروپر طریقے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا oil چاہیے بس یہ ٹوٹلی گریس ہونا چاہیے کوئی اس میں گرنا نہیں چاہیے آل ٹھیک ہے لیکن یہ پروپر یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ کیک کو نکال لے میں بہت ایزی ہو جاتے اس کے بعد ہم اس میں میدہ ڈسٹ کریں گے یہ بھی اندازان ہوتا ہے یہ آپ میں ہاتھ سے کریں ایسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھا کچھ لوگ کہیں کہ شاید میں نے زیادہ لگائے لیکن مجھ اس کی جو لکت ساتھی ہے بعد میں بیک ہو کے ایسے وہ مجھے بہت پیاری لگتے ہیں سپیشلی جب آپ بندن میں اس میں بناتے ہیں تو ہاتھ سے اس کو اور اگر آپ نورمل یوز کرتے ہیں تو بہت سا کم میدہ لگائیں گے لیکن آپ کا بیسک مقصد یہ کہ کیک پروپرلین نکل آئے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو گریس کر لیا گریس کرنے کے بعد اس میں صرف ہم نے اس کے اندر ہم نے اس کے اندر چینی پیسیوی چینی اس کو بیٹ کیا اس کے بعد بنیرا اسنس ڈالا ہم نے بنیرا اسنس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا بیٹ کیا اور ون کپ کوکنگ وائل ڈالا اگر کوئی کوکنگ وائل کی جگہ بٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ بٹر یوز ہوتا ہے جو بداؤ سالٹ ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ملک کر لیں کسی بھی ساوس پین میں اور ایک کپ اکارڈنگلی وہ ڈال سکتے ہیں ایک کپ اکارڈ ڈالا اس کو بیٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو میدہ تھا وہ ڈالا کوکو پاورڈر ڈالا میدے کے اندر ہم نے ون پینچ سالٹ اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا ٹھیک ہے ان سب کو ڈال کے ہم نے اس کو بیٹ کرنا آگئے اگر آپ اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیک بردہ صافت سے اچھا سا بنے تو آپ اس میں آہستہ آہستہ ملک ڈالیں گے میں نے اس میں ملک ڈالا فریش ملک تھا ہاف کپ ٹھیک ہے اس کو بیٹ کر لیا پروپرلی اب یہ بیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں نے جو گریز کیا وہ مولڈ ہے اس کے اندر میں اس کو ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے اگر آپ یوز کریں آپ کے اگر اوون میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹو ایٹی کے اوپر ہوگا تقریباً ففٹین ٹو 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 مینرز اور پتیلے میں آپ خود میں ساتھ دیکھیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ میں اس کے اندر یہ کیک جو نے بنایا تھا مکسر کیک کا وہ ڈال رہے ہیں مارکٹ میں کئی ریڈی میٹ مکسر بھی بن ملتے ہیں لیکن میں پریفر ہم لوگ یہی پر میری فیاملی میں میری مدر شروع سے ہمارے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کیک بناتی بھی آرے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے وہ ریڈی میٹ یوز نہیں کیا اس کے اور اس کے ٹیز میں بہت فرق ہوتا ہے اور لازمی بات ہے آپ بجٹ فینڈلی چیزیں کرنے چاہیے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز ڈالی اور آپ کو خود آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں سارا اس کے اندر میکس پر ڈال دوں گے جی اب میں نے سارا اس کے اندر ڈال دیا ہمیں اس کو ایک دو دفعہ ایسے کروں کہ تاکہ اس میں جتے وہ بابلز اے ہوتی ہے نا وہ نکل جائے جی اب ہم اس کو اپنی بیکنگ جو ہے نا بیکنگ شروع کرنے لگے ہیں ہمیں پتیلے کا ہمیں پتیلے کا ہمیں پتیلے کے اندر اس کو پیک کریں سب سچی بات یہ کہ میں آج آپ کو یہ سکھانے لگے ہوں کہ آپ سب اپنے گھر میں ہمیں بداؤ اوون بھی کیک انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس کے اوپر رکھوں گے یہ دیکھیں میں نے پتیلہ گھولا یوز کیا تھا تو ایزی لی یہ میرا ایک انچز کا موڑ اس کے اندر آکے اب میں اس کو ڈھکنے لگوں ٹھیک ہے اب میں تقریباً اس کو پندرہ منٹ کے بعد چیک کروں گے ایک اس کا چیک یہ ہوتا ہے کہ اس کے خوشپو آنا شروع وزاتی تھی ٹھیک ہے اٹلیس میں 15 منٹ کے بعد کو چیک کرنے والی ہوں اب تقریباً اتنی اسی میں میں میڈیم اس کے اوپر رکھا ہے ٹھیک ہے ابھی سات بجے ہیں تقریباً 15 منٹ لگیں گے اس کو کم سے کم 15 منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گے یہ ہو چکے ہیں 13 سے 14 منٹ کیک کی صورت ہے آپ دیکھتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا انپورس ایسا ہے اب میں جلسی سے بان کر رہی ہوں اچھا یہ میں نے تو آپ چیک کر لیا ہے لیکن آپ نے اوپن اگر آپ دوسرا اوپن یوز کر رہے تو آپ نے 20 منٹ بات چیک کرنا ہے اوکے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہو کیا ہے ٹھیک ہے تقریباً اس کو اب 25 منٹ ہو گئے ہیں اس کی ایک چیز ہے کہ میں اس کو ایک چیز سے ہم چیک کر سکتے ہیں چھوڑی سے آپ چھوڑی یا کانٹا لے کے اندر ڈالیں اس سے پتہ چلتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا لگیا ہے نا ساتھ بس یہ آلماست ڈال ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ لگ جائے تو یہ تھوڑا سا پک جاتا ہے تھوڑا سا 2 منٹ اور اب اس کو ہم دوبارہ سے بادن کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب فائنل اس کو نکال لیں گے اس کی شکر جو گھر میں کیک بنت اس کی شکر اوپر سے ایسی ہوتے اس کی ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں اب میں اس کو اس کے اندر سے نکال لے رہی ہوں یہ آپ کے کے دیکھیں اس کی نشانی یہ کہ اس کو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ بند گیا ہے اندر سے تھوڑا سا یہ سخت ہو جاتا ہے اگر یہ بنا وانا ہو رہا تو یہ پانی سے کچھ چکپو سا سسٹم ہو جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ لڑ جائے تو آپ سمجھ جائے آپ کا ایک جو کیک ہے ہمیں یہ باہر نکال لے لگے یہ میں نے نکال لیا ہے یہ میں ہمیں رکھی ہوئے کولنگ ریک اس سے یہ ہوتا ہے جب بھی آپ کیک کو باہر نکال لینا اس کو اس کے اندر رگھتے تاکہ 5-10 مرڈ سا مجھرے رگھتے ہیں یہ کھڑا ہو جائے پھر اس کو اس کے مول میں سے نکالنا اسی ہو جاتا ہے اور کبھی بھی اس کو آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے نہیں نکالا کوئی چیز پکڑ کے کپڑ سے پکڑ کے نکالا ایسا ہے انہوں نے یہیسا ہوں پھر ہم نے آپ کو بتاؤ کہ اس پلیٹ میں ہم جب سرف کرتے ہیں تو یہ کیسا لگتا ہے اور ایک اور چیزی ایسے میں نے فلیم پر اس کو بنایا اور یہ تقریبا میرا 30 منٹس کے اندر کیک بندگیا ہے بتا دیں کہ ہم کیک کو نکال لے لگے اسے تقریبا 10-15 منٹس اب میں اس کو اس پر نکالا اگر آپ کو طریقہ بتائی ہے اس کو ہم نے ایسے کر لیا ہے اس کو ہم یوں پڑا کریں یہ بن گیا ہے ہمارا کیک اس پڑا کریں یہ تھوڑا سا جو میں نے مہدر ڈھا رہا تھا اس کے لیے اس کے اوپر ہم چاہیں تو چوکلٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو چوکلٹ بھی لگائی جا سکتے ہیں لیکن یہ ایسے ایسے ریڈی ہو چکا گا اب میں اس کو تھوڑا سا یہ ہمارے پاس ہے سپرینکل یہ میں اس کے اوپر کروں گے کیک کی ڈیکوریشن گیا تو آپ پہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو as it is use کر سکتے ہیں یہ اب ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے اور میرے پاس میں بھٹی چی ہے جو کہ بہت خوش اور یہ ایکسائیڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ بہت سیمپل ہے کہ ہم نے گھر میں کیک بنا سکتے ہیں آپ اپنے اوون کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تب بھی آپ کیک کو انجوائے کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اچھا یہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسے پھٹے وقت کیوں ہیں جب آپ گھر میں کیک بناتے ہیں تو یہ نیچو اور یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا کیک پروپرلی بن چکا ہے اوکے؟ تینکیو سو مچ اور آپ کو اچھا رہے ہیں اس کو بنائیں اور کھا کے بتائیں کہ آپ کو کیسا رہے ہیں کئی کار چیز میں آپ کو یہ دکھا دیتی کہ اس کو ہم جب کٹ کریں گے تو یہ اندر سے کیسا ہو گا ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی کسی بھی قسم کی آپ کے ادر کوئی کوئی کنفیوزن آ رہے ہیں چیز میں اٹھیک ہے چیز میں سو چیز میں کسی چیز میں کسی پتے ہوگا اور بہت پیاری خوشپوو آ رہہی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے چکریٹ نہیں لگا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چکریٹ کی میں چکریٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کوکا پاوتر سے چکریٹ کے بند ہیں اور چکریٹ بسکری بند ہی کوکا پاوتر سے بند ہی پروسسس کے تھو اوکے تھینکیو سو مچ پلیز بنائیے گا اور کھائیے گا اور دوسروں کو بھی کھلائیے گا اور مجھے ضرور پتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور سپرائے ضرور کیجئے گا یہ بہت سمپل ہے آگے چل کے ابھی میں کو چھوٹ سی بیسک سکھا رہی ہوں آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی سکھاؤں گے اوکے آدھا آفز ٹیک کیا